ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے یعنی اگر کوئی شخص ساری رات جا کر عبادت کرتا رہے تو یہ بات حضور اغدت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی پسند نہیں فرمائی جن صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو پتہ لگا کہ یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں سوٹے نہیں ہیں تو ان کو آپ نے بلا کر تنبیح فرمائی اور فرمایا کہ انہا لہائی نکالہی کا حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے لہذا تم سو بھی اور جاگو بھی عبادت بھی کرو اور اپنے آنکھ کا حقہ بھی عدہ بھی کرو سو بھی یہاں تک یہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ مذکور ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شب قدر کے لئے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے شب قدر کو زندہ رکھنے کی احیاء علیہ للقدر کہ شب قدر میں آدمی شب قدر کو زندہ رکھے زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے یعنی اس میں جاگے اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو علماء کرام نے اس بار سے گفتگو کی ہے کہ کتنا جاگنا چاہیے للگل قدر میں اس پر بحث ہوئی ہے تو اس ریل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں عدائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں پوری زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی یاد نہیں کہ آپ میرے پاس ہوں اور ساری رات آپ جاگے ہوں ساری رات کبھی نہیں جاگے آپ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر میں بھی سنت یہ نہیں ہے کہ ساری رات جاگے آج میں بلکہ بیشتر حصہ جاگے تو یہ ہے سنت اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے یہ فرمایا تو بہران ایک طرف تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ اپنے آنکھ کا حق پامال نہ کرو بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کو مناسب وقت دو سونے کے لئے آرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ وہ نیند کے ذریعے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو نشات اور چشتی حاصل ہوتی ہے لہذا نیند بھی ایک حق ہے جس کی اٹائیجی ضروری ہے لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ بے وقت سونا یا ضرورت سے زیادہ سونا بے وقت سونے کے معنی ہے کہ فرائض کو چھوڑ کر سو جائے آدمی اور ضرورت سے زیادہ سونے کے معنی ہے کہ جو جتنا انسان کی توانائی کے لئے ضروری ہے تو بس اتنا ہی سوئے اور بلا وجہ سونے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے تو یہ جو نیند ہے تناتے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کے بعد قلوع افتاب سے پہلے سونا جو ہے یہ محرومی کی علامت یعنی اگر فرکت کرو ایک شخص نماز فجر کے لئے بیدار بھی ہو گیا نماز فجر بھی عدا کر لی لیکن فجر کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکل آئے اس وقت کا اگر سوئے گا تو تو فرمایا کہ یہ محرومی کی علامت ہے اور یہ فرمایا کہ بارک اللہ علیہ امتی فی بکوریہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے برکت رکھی ہے صبح صویرے کے وقت میں تو یہ اس وقت میں سونا یہ بھی بے وقت سونے میں داخل ہے اور یہ بھی ضرورت سے زائد سونے میں داخل ہے اس وقت سے اس سے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا تو فرمایا کہ جب کوئی اپنے فرائض و واجبات چھوڑ کر سوئے یا بے وقت سوئے یا بے یا بے ضرورت سوئے تو سونے میں وقت گزر رہے تو یہ اس کو فرمایا کہ شیطان کا سرما ہے یعنی شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ آدمی سرما لگا کر خوش ہوتا ہے مس ligne مسinkہ لگا کردے